عالم ہمیں دیوانے یہ اوز ان حسین کی عالم ہمیں پرواہنے یہ اوز شاعر کہتا ہے کہ یہ حسین کون ہے کہ جس کی دیوانی ساری دنیا ہے یہ حسین کون ہے جس کے گردت نے پرواہنے تواب کر رہے اے کریم باپ کے کریم بیٹے ان ازاداروں پہ نظر کرم کرنا اے کریم نانا کے کریم نواسے ہم گناہگاروں پہ نظر کرنا سلام موسیقی موسیقی جب روزِ آشورہ علی اکبر ازان دے رہے تھے موسیقی حسین کے دل کی کیفیت کیا تھی موسیقی حسین کے دل پہ کیا گزر رہی تھی اے زمین کربلا یہ بتا جب حسین علی اکبر کو ودا کر رہے تھے حسین کے دل پہ کیا گزر رہی تھی اے زمین کربلا یہ بتا جب حسین علی اکبر کے کلے جیسے برجی کا پھل نکال رہے تھے تب حسین کے دل کی کیفیت کیا تھی اے زمین کربلا یہ بتا جب زیباب سے جوان کا ناجہ نہ اٹھا حسین کے دل کی کیفیت کیا تھی انشاءاللہ آج شبیح علی اکبر کی اس جھولے کی بھی زیارت کریں گے اے عرض کربلا یہ بتا جب ششما ہے گجنازہ لے کر کبھی حسین آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے تب حسین کے دل کی کیفیت کیا تھی عجرکمالاللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے ازاداروں وہ غریب کیا کیا نہ دیکھا روایت کے جملے کی جس دل جس روز جس گھڑی باب الحوائز نے آخری آواز دی ایک مردوہ دوڑ کے حسین پہنچے حسین نے عباس کے سر کو گود میں رکھا عباس سر کو اٹھا کے پھر زمین پہ رکھتے تھے پھر حسین نے عباس کے سر کو گود میں رکھا غازی نے پھر سر کو زمین پہ اتھا رہا ایک مردوہ حسین نے کہا عباس ناراض ہو انشاءاللہ قمر بنی حاشم کی عالم کے وسیلے سے دعا کرنا عباس ناراض ہو نہیں ایک مرتبہ غازی نے روک کہا مولا میں غلام ہوں میری کوئی عقاد نہیں مولا ایک خیال ٹڑ پا رہا ہے ابھی تو آپ ہے جو اس غلام کا سر اپنی گود میں رکھ رہے ہیں ہاں چند لمحے بعد جب آسرِ آشور کا وقت آئے گا جب نہ علی اکبر ہوگا جب نہ یہ عباس ہوگا جب نہ صحاب ہوں گے میرے مولا آپ کا سر کھون اٹھائے گا عجر و خمل اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ کے انشاءاللہ یہ آخری مجلی سے سلسلے کی انشاءاللہ روزِ معاشر روزِ معاشر یہ آسو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے بس آخری منزل سنے مسائب پڑھنے کی طاقت نہیں ہے ہاں جب آسرِ آشور کا وقت آیا حسین نے دائی جالب دیکھا کوئی نہیں اے نال اکبر حسین نے بائی جالب دیکھا کوئی نہیں اے ناب الفضل الاباس تنے تنہا زہرہ کا ماں زہرہ کا لال اے تیروں کی بارش ہوئی نیزوں کی بارش ہوئی جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا پتھروں سے اوار کیا زمینِ کربلا پہ حسین گرے ازادارو ایک مرتبہ ایک مرتبہ وہ وقت قریب آیا بس ایک جملہ سنیئے ابھی مخنف نے روایت کی ہے کہ ایک لائین حسین کے سر کو قلم کرنے کے لئے آگے بڑا قریب گیا ہاتھ سے خنجر چھوٹا لرس کے واپس آیا ایک مرتبہ ایک مرتبہ عمر ساتھ نے کہا تم کیوں واپس آئے کیا ڈر گئے جملہ سنیئے ایک مرتبہ لائین کہتا ہے میں جیسے قریب گیا مجھے ایسا لگا جیسے رسول خدا دیگر ایک اور لائین آگے بڑا ایک اور لائین آگے بڑا اور جیسے قریب گیا ایک خنجر آگے ایک حسین کز حسین کس گردن کی قریب لے جاتا ہے ہاتھ لرزنے لگا خنجر چھوٹا واپس آیا پھر پوچھا کی تم کیوں واپس آئے ڈر گئے ایک مرتبہ لائین کہتا ہے میں جیسے قریب گیا مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے علی مرتضی دیکھ رہے اب ایک مرتبہ شمر خنجر کو لہراتا ہوا آگے بڑا یہ کہتا ہوا جاتا ہے اب چاہے مجھے مصطفیٰ نظر آئے یا مرتضی نظر آئے میں حسین کے سر کو تن سے جدا کروں گا لو ازادہ رو ایک مرتبہ خنجر کو لہراتا ہوا لائین کند خنجر لے کے قریب پہنچا پشتے خنجر سے حسین کے گردن پہ وار ہوا زمینِ کربلا کو زلزلہ آیا پرات کا پانی نیزو اچلنے لگا آواز آئی اللہ قتل الحسین و بی کربلا اللہ زبی حل حسین و بی کربلا حسین مارا گیا حسین پیاسا شہید ہو گیا حسین غریب حسین testا انجمہ نظائے حسین جلالپور کی ممبران سے گزارشیں کی وائیں اور نوہ ماتم کریں نشب سے یہی آئی سادہ حسین حسین 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 میں کیسے دیکھوں تڑپنا تیرا حسین حسین نشب سے یہی آئی سادہ حسین حسین نشب سے یہی آئی سادہ حسین نشب سے یہی آئی سادہ حسین نشب سے یہی آئی سادہ حسین زور زندہ سے اٹھا بھئی آ سکینہ مر گئی